کہ دیرہ غازی خان میں سابق وفاقی وزیر اور مسلم نینون کے سینیٹرز ٹیکس چور نکلے ہیں قومی شہرہ پر حافظ عبدالکریم کا زیتون ہوتیل اور کمیرشل سینٹر کئی سال سے باقاعدہ چل رہے ہیں مگر ایف بی آر کی نظروں سے اوجل ہیں تو آپ کو بتائیں کہ اسی پر بزیت افصالات کیا ہیں جانیں گے بیرو چیف طیب سیف سے طیب سیف آگاہ کیجے گا بڑے سالوں بعد ہوش آ گیا یہ قانونی کمیرشل سینٹر اور ہوتل چلایا جا رہا ہے اور اس چیز کو اب قانونی کروانے کے لیے حافظ عبدالکریم انہوں نے بقاعدہ زیلا کونسل کے اندر ایک درخواست دی ہے کہ ہمارے پاس ایک غازی کھاٹ کے قریب جگہ خالی ہے جہاں پر ہم ہوتل بنانا چاہتے ہیں جبکہ اس جگہ کے اوپر بقاعدہ طور پر ہوتل پہلے سے ہی بنا ہوا ہے اور تین سال سے کام بھی کر رہا ہے جبکہ یہ ہوتل جو ہے یہ ایف بی آر کے پاس کسی بھی قسم کا ریجسٹر نہیں ہے صرف حافظ عبدالکریم نے ہوتل کے ساتھ واقعہ جو فیول پمپ ہے اس کو ایف بی آر کے پاس ریجسٹر کروایا ہوا ہے جبکہ یہ تین سال سے ہوتل چل رہا تھا اس کا کسی بھی قسم کا جو ٹیکس ہے وہ ادا نہیں کیا گیا جب اس حوالے سے ہماری ان کے بیٹے سے بات ہوئی ہے حسام عبدالکریم سے تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری پاکستان میں ایک انچ بھی جو زمین ہے وہ غیر منظور شدہ نہیں ہے جبکہ ہم ایف بی آر کو مکمل اپنے تمام کاروبار کے حوالے سے جو ٹیکس ہے وہ پی کر رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی ٹیکس چوری جو ہے ہم نہیں کر رہے جبکہ صورتحال جو ہے وہ تمام کی تمام اس کے برقس ہے اور صورتحال یہ ہے کہ ایف بی آر بلازمین بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کا ٹیکس جو ہے یہاں سے حصول نہیں کیا جا رہا بہت شکریہ آپ کا تیاب